سلام مسنون میں نشاط احمد آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل جی ایس آن لائن پر آج کے اس ویڈیو میں اردو گرامر سے یہ ویڈیو نمبر دو ہے اس سے پہلے بھی اردو گرامر کا ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے آپ اسے نہیں دیکھے ہیں تو آپ نیچے میں ڈسکپسن میں لنک دیا ہوا اسے ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ اردو کے کسی بھی امتحان میٹرک انٹر بی اے یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایکزام دینے جا رہے ہیں تو آپ کے لئے ان گرامر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے بلکل بیسک سے گرامر آپ کو بتلایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ایک ویشت ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو سبسکائب ضرور کر لیں تو چلیئے ساتھیوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے حروف تحجی بتلایا جا چکا ہے اس سے پہلے کے علف سے لے کر یا تک کے حروف کو حروف تحجی کہتے ہیں جس کو انگلیش میں الفابیٹ کہتے ہیں اس کو اردو میں حروف تحجی کہا جاتا ہے اب اس کے بعد لفظ لفظ یعنی ورڈ کس کو کہا جاتا ہے تو انسان کے مو سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں انسان کے مو سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں اب وہ جو انسان کے مو سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز دو طریقے کی ہوتی ہے ایک یا تو اس آواز کے کوئی معنی ہوتے ہیں یا ایک اس آواز کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ یدی کوئی بولتا ہے قلم تو قلم کے ایک معنی ہے اور اسی طرح یدی وہ بولے ولم تو ولم کا کوئی معنی نہیں ہے تو گویا کہ لفظ کی دو قسمیں ہو گئی لفظ کی دو قسمیں ہو گئی اسی کو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے مو سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں اور لفظ کی دو قسمیں ہیں لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک موضوع دوسرا محمل یعنی جس کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہا جاتا ہے اور جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہو اسے محمل کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے قلم قلم کہنے سے اس کا کوئی معنی کوئی ارث نکلتا ہے تو اس کو موضوع بولیں گے اسی طرح پانی ہے پانی کہنے سے اس سے کوئی معنی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو موضوع بولیں گے اسی طرح دوات ہے تو دوات کہنے سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو موضوع بولا جائے گا اور محمل میں ہے ولم ولم کا کوئی عرث نہیں ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے وانی اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے ووات اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے تو یہ محمل ہو جائے گا اگزام میں چار آفشن دے دیا جاتا ہے اور اس میں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں سے موضوع کیا ہے جیسے کہ یہاں پر ولم وانی ووات اور ایک کلم دے دیا جائے اور پوچھے کہ موضوع اس میں سے کیا ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ موضوع وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو تو قلم آپ بتلا دیں گے بہت ہی آسانی طریقے سے تو لفظ کی دو قسمیں ہوئی ایک موضوع دوسرا محمل جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع بولتے ہیں اور جس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہو اس کو محمل بولتے ہیں اور گرامر کے بحثہ میں جو لفظ موضوع ہے اسی پر بحث ہوتا ہے محمل پر بحث نہیں ہوتا ہے محمل پر کوئی بھی گرامر نہیں چلتا ہے اس لئے اب لفظ موضوع کی تین قسمیں ہو جائیں گی تو آپ موضوع کی تعریف یہاں پر دیکھ لیں اور اس کو سکرین سوٹ لے کر آپ اس کو ضرور کاپی میں نوٹس بناتے چلیں موضوع کسے کہتے ہیں تو موضوع جس لفظ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو اسے موضوع کہا جاتا ہے جس لفظ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہو اسے موضوع کہا جاتا ہے جیسے قلم کاپی پانی اور آسمان اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو موضوع بولیں گے آگے ہے کہ محمل تو محمل کسے کہا جاتا ہے تو محمل جس لفظ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو اسے محمل کہا جاتا ہے جیسے ولم واپی وانی واسمان آسمان تو سمجھ میں آیا مگر واسمان بولا جائے گا تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کو محمل بولیں گے پانی تو سمجھ میں آ گیا مگر واہ نہیں بولا جائے گا تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس کو محمل بولیں گے تو لفظ موضوع آپ سمجھ گئے اور محمل سمجھ گئے انسان کے مو سے جو بولی نکلتی ہے وہ دو ترقی ہوتی ہے یا تو وہ موضوع ہوگا یا محمل موضوع اس کو بولتے ہیں جس کا کوئی معنی سمجھ میں آئے اب موضوع لفظ موضوع کی تین قسمیں ہیں بلکل دھیان سے آپ سنیں گے اس کو اور اس کے بعد سکرین سوٹ لے لے کر آپ کاپی پر اس کو نوٹ سے بناتے چلیں لفظ موضوع کی تین قسمیں ہیں لفظ موضوع یا کلمہ کی تین قسمیں یعنی جو لفظ موضوع ہے جو مانادار ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں تو اس کی تین قسمیں ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں ایک ہے اسم دوسرا ہے فیل اور اس کے بعد تیسرا ہے حرف ہے اس میں کا مطلب یہ ہوا کہ جو کسی جگہ یا چیز کا نام ہو اس کو اس میں کہا جاتا ہے اور جیسے کی جس کو ہم انگلیش میں ناؤن کہتے ہیں اسی کو اس میں کہتے ہیں اردو میں اور فیل جس کو ورب بولا جاتا ہے یعنی جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے وہ فیل کہا لاتا ہے تو اس میں جو کسی چیز یا جگہ کا نام ہو جیسے کہ کتاب احمد یہ کسی کا نام ہے اور کتاب کسی چیز کا نام ہے فیل جیسے کہ آیا کیا کھایا کھیلا دوڑا گیا تو اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جا رہا ہے تو اس کو فیل بولیں گے اور حرف اس کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود سے نہیں بتلائے یعنی معنی دار تو ہوگا مگر اپنا معنی بتلانے میں وہ فیل یا اسم کا سہارا لیتا ہو جیسے سے میں اب سے اپنا معنی کبھی بھی نہیں بتلائے گا وہ جیسے ہم بولیں گے میں بازار سے آیا تو اب جو یہاں سے ہے وہ اپنا معنی بتلانے کے لیے بازار کا سہارا لے کر اپنا معنی بتلا رہا ہے میں میدان میں کھیل رہا ہوں تو یہاں پر میں میدان میں میں جو معنی بتلایا تو وہ میدان میں میدان میں تو یہ میں جو ہے یہاں پر میدان میں لگ کے جو اسم ہے اس کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتلا رہا ہے یعنی میں باہر نہیں کھیلنا ہوں میدان میں کھیل رہا ہوں تو اس لیے حرف اس کو کہیں گے جو اسم یا فیل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتلائے اور فعل اس کو کہیں گے جس سے کسی اس میں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں کسی بھی نام کو اس میں کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی گیا ہوگا اب اس کا شکرین سوٹ لے کر اس کو جرور کاپی پر نوٹ بناتے چلیں اب آگے ہر ایک کی تعریف ہے آپ اس کو بالکل دھیان سے سنیں گے اور اس کو لکھتے چلیں گے اس میں وہ کلمہ ہے یعنی وہ موضوع کی کس میں ہے جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اس میں وہ کلمہ ہے جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو جیسے احمد اکرم کتاب قلم پٹنا وغیرہ دیکھیں احمد کسی شخص کا نام ہے اکرم بھی کسی شخص کا نام ہے کتاب کسی چیز کا نام ہے قلم کسی چیز کا نام ہے پٹنا کسی جگہ کا نام ہے یعنی کسی بھی نام کو آپ اسم کہہ سکتے ہیں کسی بھی نام کو name anything جس کو noun کہا جاتا ہے وہی اسم ہے اردو میں آگے چلتے ہیں فیل فیل کس کو کہتے ہیں تو فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو جیسے آیا گیا کھایا دیکھا دیکھئے آنا ایک کام ہے یعنی آیا اس سے ظاہر ہو رہا ہے گیا یعنی چلا گیا تو کھایا دیکھا جس کو انگلیش میں آپ ورب بولتے ہیں اسی کو اردو میں فیل بولا جاتا ہے اب آگے ہے حرف تو حرف کسے کہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فیل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے یعنی جو اپنا معنی خود تو نہیں بتلاتا ہو مگر وہ کسی اسم یا فیل سے مل کر اپنے معنی کو بتلاتا ہو یعنی اپنا معنی بتلانے میں وہ خود محتاج ہے اپنا معنی خود سے نہیں بتلا سکتا ہے تو اس کو حرف کہیں گے جیسے کو تک پر اوپر وغیرہ سے میں جیسے کو تک میں بازار تک گیا اب تک جو ہے وہ اپنا معنی خود نہیں بتلا رہا ہے بلکہ وہ بازار کا سہارہ لیا اور بازار اس میں ہے میں چھت پر گیا اب پر جو ہے اپنا معنی خود نہیں بتلا رہا ہے چھت ایک اس میں ہے اس کا سہارہ لے کر چھت پر تو اپنا معنی بتلا رہا ہے تو حرف وہ کلمہ ہے جو اس میں یا فیل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے اور اس کو آپ نوٹس بناتے چلیں آپ کے لیے امتحان کے بھیو سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے جیسے کہ اب اس میں فیل اور حرف موضوع اور محمل موضوع محمل اسم فیل حرف یہ پانچ چیزوں کو میں نے یہاں پر آپ کو سمجھایا ہے اب سب کا یہاں پر نیچے میں ایک ٹیشٹ ہے آپ اس کو سمجھیں گے اور اس کو آپ اچھی طریقے سے سنیں گے مندرجہ زیل میں موضوع اور محمل کی پہچان کیجئے یعنی جو نیچے دیا ہوا ہے اس میں سے آپ کو موضوع اور محمل نکالنا ہے اس کو بتلانا ہے کتاب کتاب سے کوئی معنی سمجھ میں آرہا ہے اس لئے یہ کیا ہو جائے گا موضوع سمجھ میں ہو جائے گا اسی طرح ور ور کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لئے اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ میں آئے جس کا تو وہ محمل ہوگا گھر گھر سے ایک معنی سمجھ میں آرہا ہے اس لئے یہ موضوع ہو جائے گا وانی وانی سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے یہ کیا ہو جائے گا محمل ہو جائے گا آگے دریاء دریاء موضوع ہو جائے گا اس کے بعد آگے ہے ومندر 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 سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس لئے یہ کیا ہو جائے گا یہ محمل ہو جائے گا سمندر ومندر بولتے ہیں تو ومندر کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے یہ محمل ہو جائے گا وریہ وریہ سے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے اس لئے یہ بھی محمل ہو جائے گا قلم قلم کیا ہو جائے گا موضوع ہو جائے گا اسی طرح سمندر اس کا کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے یہ بھی کیا ہو جائے گا موضوع ہو جائے گا اب آگے ہے آگے ہے وسکول تو وسکول سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا محمل واری واری سے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جس لفظ سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے رہا یہ موضوع ہو جائے گا اور گاڑی کا معنی سمجھ مارا ہے یہ موضوع ہو جائے گا یہ تھا موضوع اور محمل کو پہچاننا اب آگے ہے اس میں فیل اور حرف کو اس میں سے نکالنا پرشن سوال ہے کہ مندرجہ زیل جملوں میں اس میں فیل اور حرف کی پہچان کریں یعنی ایک جملہ دیا ہوا ہے اس میں سے آپ کو فیل حرف اور اس میں کو الگ کرنا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اسی کو اس میں لگانا ہے اس تھیوری کو اس گرامر کو میرا بیٹا سکندر آباد میں رہتا ہے میرا بیٹا سکندر آباد میں رہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے چلیں گے میرا میرا اپنا معنی بتلانے میں محتاج ہے کسی کا اس لیے یہ کیا ہو جائے گا حرف ہو جائے گا بیٹا بیٹا معنی بتلانے میں محتاج نہیں ہے اس لیے کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا سکندر آباد ایک جگہ کا نام ہے کسی جگوہ کے نام کو اس میں کہتے ہیں اس لئے سکندر آباد کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا میں میں اپنا معنی خود نہیں بتلا سکتا ہے اس لئے یہ کیا ہو جائے گا حرف ہے رہتا رہتا یہ فیل ہو جائے گا اور ہے کیا ہو جائے گا حرف ہو جائے گا اب آگے اخلاق احمد علیگڑ گیا ہے اخلاق احمد الیگڑ گیا ہے تو اخلاق احمد کسی کا نام ہے اس لیے یہ کیا ہو جائے گا جو کسی کا نام ہو وہ اس میں ہو جائے گا الیگڑ کسی جگہ کا نام ہے اس لیے یہ کیا ہو جائے گا یہ بھی اس میں ہو جائے گا گیا جانا آنا کھانا اسے کیا ہے فیل ہے اس لیے یہ فیل ہو جائے گا اور ہے کیا ہو جائے گا حرف ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں آگے ہے تاریق انور میدان میں کھیل رہا ہے تاریخ انور تاریخ انور یہ نام ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں ہو جائے گا میدان کسی جگہ کا نام ہے یہ اس میں ہو جائے گا میں یہ کیا ہو جائے گا حرف ہو جائے گا کھیل رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا یہ تھا آج کا ویڈیو نمبر دو جو کہ گرامر سے ہے یہ ویڈیو یعنی آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ جو بھی لوگ اگزام دینے والے ہیں اس کو اس کی جانکاری ہو اور یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے میں ریٹ کلر کا سبسکرائب والا بٹن ہوگا اس کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بہت بہت شکریہ